اسلام علیکم جی دوستو میں میاں محمد شاہد محمود گرین پاکستان جڑانوالا کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے گندم کی بہتر پیداوار لینے کے لیے ہمیں کن باتوں کا خیار رکھنا ہے اس میں سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ مختلف زمینوں کے لیے اس کی اکھاد کی کتنی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے پھر ہم طریقہ کاشت بھی دیکھیں گے کہ کون سا طریقہ کاشت بہتر ہے اور پھر ہم مختلف ورائٹیوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ کون کون سی ورائٹیوں جو ہیں زیادہ پیداوار دے سکتی ہیں جو منظور شدہ ہیں اور پھر جو ضروری اس کے لیے بہتر پیداوار لینے کے لیے اس کے علاوہ کھادوں کے علاوہ اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم بسکس کریں گے تو سب سے پہلے دوستو ہم طریقہ کاشت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں عام طور پہ تو یہ ہم راؤنی کر کے جو زیادہ تر طریقہ کاشت استعمال ہو رہا ہے راؤنی کر کے یا تو ڈرل کرتے ہیں یا پھر کچھ لوگ دوست چھٹا بھی کرتے ہیں جن کے پاس یا تو ڈرلز اویلیبل نہیں ہیں یا ان کے پاس چاول والی زمینیں ہیں ان میں ڈرل ذرا مشکل ہو جاتی ہے اور یہ زیادہ تر استعمال ہو رہا ہے جو ہمارے کلراتھی زمینیں ہیں ان میں ہم گپ چھٹ طریقہ استعمال کرتے ہیں اس کا ریزلٹ زیادہ اچھا آتا ہے خاص کر وہ زمینیں جہاں پہ پانی جلدی جذب نہیں ہوتا تو ہم گپ چھٹ طریقہ سے بھی جو ہے اس کا چھٹا کرتے ہیں گپ چھٹ طریقہ میں آسانی یہ ہے کہ جو زمینیں جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے ہم اپنے حساب سے جو ہے جب پانی تھوڑا زمین جذب کر لیتی ہے اس وقت بیج کا چھٹا کر دیتے ہیں تو بہت زیادہ بہتر زلٹ آ جاتے ہیں اور بعض دوست جو ہے خوشک زمینیں ہیں اور مطلب ابھی جو ٹائم جا رہا ہے چونکہ اگر ہم رونی کریں گے تو کافی زیادہ لیٹ ہو جائے گا تو وہ دوست گندم کی بجائی کر کے اوپر سے پانی لگا دیتے ہیں یہ بھی طریقہ کامیاب ہے اب ہم دیکھتے ہیں دوستو کے جو خاد کی ضرورت ہے وہ کتنی ہے عام طور پر جو کمزور زمینیں ہیں ان کے لیے دھائی بوری دو سے دھائی بوری ڈی ای پی اور تقریباً دو بوری جو ہے یوریا ایک جو ہے ایس او پی کا یہ خاد ایک مناسب خاد ہے اور جو درمیانی ضرورت زمینیں ہیں ان میں ڈی ای پی کی اور ایک بوری ایس او پی کی اور تقریباً پونے دو بوری یوریا جو ہے وہ ایک مناسب خاد ہے اسی طرح سے جو اچھی زمینیں ہیں ان کے لیے ایک ڈی ای پی ایک ایس او پی اور تقریباً جو ہے ڈیڑھ بیک جو ہے یوریا کا یہ ایک مناسب خاد ہے باقی آپ اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی فکس امورٹ نہیں ہے خادوں کی فکس مقدار نہیں ہے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے بجٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے بجٹ کا خیار رکھتے ہوئے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اس میں گوبر بھی ڈال سکتے ہیں چار سے پانچ ٹرالیاں اگر دستیاب ہو آپ کو تیار گوبر جو ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جی دوستو اس میں جو ہے خادوں کے حوالے سے یہ میں بات بتاتا چلوں کہ جو ڈی اے پی ہے اور پوٹاش ہے اس کی ساری مقدار آپ نے بجائی کے وقت ڈال دینی ہے اور یوریا کو آپ نے تین قسطوں میں تقسیم کر لینا ہے برابر تین قسطوں میں ایک آپ بجائی کے وقت ڈال دیں ایک پہلے پانی پہ اور جو تیسری اس کی اپلیکیشن ہے یوریا کی وہ آپ نے دوسرے پانی پہ لے جانی ہے جی دوستو جو بیج کی مقدار ہے وہ آپ نے اگر بیس نومبر سے پہلے پہلے آپ کی بجائی ہوتی ہے تو آپ اس کو چالیس سے پچاس کلو گرام تک رکھیں اور اگر آپ کی بجائی بیس نومبر کے بعد ہو رہی ہے تو آپ نے بیج کی مقدار جو ہے اس کو بڑھا دینا ہے وہ آپ نے پچاس سے لے کے پچپن کلو تک بلکہ کچھ دو ساٹھ کلو بھی ڈالتے ہیں جی دوستو آپ نے ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ موضوع قسمیں ہیں وہ کون کونسی ہیں تو یہ بارانی علاقوں کے لیے ہمارے پاس جو زیادہ تر اچھی ورائٹیاں سمجھی جاتی ہیں جو منظور شدہ ہیں محکمہ ذرات کی ریکمنڈڈ ورائٹیاں ہیں اس میں پارس دوہزار نو ہے اسی طرح سے دوہرابی دوہزار گیارہ ہے پاکستان دوہزار تیرہ ہے فتح جنگ ہے اس کے بعد احسان دوہزار سولہ ہے بارانی دوہزار سترہ ہے اور مرکز انیس یہ ورائٹیاں بارانی علاقوں کے لیے منظور شدہ ہیں اسی طرح سے آپاش علاقوں میں جو پنجاب کے علاقے ہیں ان میں لہسانی دوہزار آٹھ ہے فیصلباد دوہزار آٹھ ہے آس دوہزار گیارہ ہے اس کے بعد ملت دوہزار گیارہ ہے این ای آر سی کی این ای آر سی دوہزار گیارہ گلیکسی دوہزار تیرہ اجالہ دوہزار سولہ بورلاگ دوہزار سولہ جہور دوہزار سولہ این این گندم ون ہے پھر اس کے بعد زینکول دوہزار سولہ ہے گورڈ دوہزار سولہ ہے اور اناج دوہزار سترہ ہے فخر بکر ہے غازی انیس ہے اکبر انیس یہ جو برائٹیاں ہیں منظور شدہ ہیں آپ ان میں سے جو آپ کو مناسب برائٹی لگے اویلیبلیٹی جس کی ہو آپ اس کا صاف سترہ اور جو آپ کہہ لیں چھاننا لگا ہوا بیج وہ استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو اچھی پیداوار ملے گی جی دوستو اب اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں خادوں کے علاوہ جو گندم کو ضروری جو مایکرو نیوٹنٹ ہیں ان کی بھی بات کر لیتے ہیں اس میں جو گندم کے لیے ہمارے پاس سلفر ہے اسی طرح سے زنک ہے سلفر تقریباً دو سے چار کلو استعمال ہونی چاہیے یہ لازمی کریں زنک جو ہے تقریباً پانچ کلو جو ہے تیتیس پرسنٹ والی وہ لازمی ڈالیں اسی طرح سے بوران ہے وہ ڈائی سے تین کلو پر اکڑ وہ بھی لازمی ڈالیں اور اس کے ساتھ میگنیشم سلفیڈ جو ہے اس کا بھی آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے جو ہے گندم کی گروت اس کی پھوٹ کافی بہتر ملتی ہے اور اچھی پیداوار آ جاتی ہے جیسے دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں گندم کے لیے جو بائیو پروڈٹس ہیں وہ کون کون سی استعمال ہوں گی اور ان کا کیا رول ہوگا اور کتنی اپلیکیشن ہوگی اور کیا کاؤسٹ آئے گی اور کتنا جو ہے آپ کو اضافی پروڈکشن مل سکتی ہے وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو جو بیج کو لگانے کے لیے سیٹ ٹریٹمنٹ کے طور پہ ہے وہ ہمارے پاس جو ہے گرین پاکستان کی تیار کردہ بائیو اینڈ بائیو فولیر ہے وہ آپ نے ایک لٹر جو ہے وہ فی اکڑ کے بیج کو لگا کے آپ نے اس کو اس کی پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے وہ بہتر جرمی نیشن ہوتی ہے اسی طرح سے جرمی نیشن جو ہے تین چار دن جلدی ہو جاتی ہے ایس کمپیر ٹو اس بیج کو جس کو آپ نے بائیو سپریر نہیں لگائی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو فنگس کی بیماریاں ہیں یہ ان سے بھی جو ہے بچت ہو جاتی ہے فصل بچی رہتی ہے اور گروت کافی اچھی ہوتی ہے اور اس کے بعد خاددیں ہیں ان کی افشنسی بڑھانے کے لیے ہمارے پاس ایک پرادوٹ ہے ریکلیمر جو تو ہم گندم گپچڑ طریقہ سے استعمال کر رہے ہیں اس میں تو شروع میں ہی دس لٹر جو ہے وہ فلڈ کر دینا چاہیے اور جو ہم رونی والے طریقہ سے گندم بھیجائی کر رہے ہیں اس میں دس لٹر ریکلیمر جو ہے پانچ پانچ لٹر کی دو کہنے جب آپ کور بریں گے تو اس میں آپ نے فلڈ کروا دینی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو گروت ہے گندم کی وہ اچھی ہو جاتی ہے کوئی نائٹروجن کی تقریباً کوئی تیس پرسنٹ ضرورت جو ہے وہ ریکلیمر پوری کر دیتی ہے چونکہ ہوا میں ہمارے جو موجود نائٹروجن ہے تقریباً سیونٹی ایٹ پرسنٹ کے قریب اس میں ریکلیمر میں موجود نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا زمین میں جمع کرتے ہیں اور وہ پودوں کو مل جاتی ہے تو اس سے ہماری نائٹروجن کی کمی بھی فصل کو نہیں آتی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی ڈالیو جو کھا دیں ہیں پوٹاشیم ہے فاسفورس ہے آپ کی یہ ان کی افشنسی کو بڑھا دیتا ہے زمین میں فکس نہیں ہونے دیتا اور جو زمین کے اندر فکس حالت میں آپ کی فاسفورس اور پوٹاشیم پڑی ہوتی ہے وہ بھی پودوں کو مل جاتی ہے اور کچھ ایسے گروت پروموٹنگ بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں جو مختلف آرمونز پیدا کرتے ہیں مختلف انزائمز پیدا کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی گندم کی جنوں کی گروت وہ بھی بہتر ہوتی ہے اس کی پوٹ بھی بہتر ہوتی ہے اور گروت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے جی دوستو یہ تو ہم نے بات کی ہے ریکلیمر کی اور بائیو سپریے کی اور اس کا جو خرچ ہے وہ بھی تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں جو کہ یہ بھی بہت ضروری ہے اس میں بائیو سپریے کا جو خرچ ہے وہ چار سو رپے فی کارڈت ہے یہ ایک لٹر کی بوتل چار سو رپے کی ہے اسی طرح سے جو ریکلیمر ہے یہ ساڑھے سات سو کی پانچ لٹر کین ہے یعنی پر ایک اڑا آپ کا پندرہ سو رپے خرچ جاتا ہے اور یہ اضافی خرچ کرنے سے جو فائدہ ہے تقریباً وہ سات سے آٹھ من کا اضافی آپ کو گندم کی پیداوار ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گندم کی آپ کا کوالٹی ہے آپ کی جو پروڈکشن ہے اس کی کوالٹی وہ بھی بہت زیادہ امپروو ہو جاتی ہے اس میں جو ہے ریمننٹس جو ہیں ٹاکسک میٹرز وہ بھی جو ہے کم ہو جاتے ہیں ریکلیمر کے استعمال کی وجہ سے چونکہ یہ ایک قدرتی خاد ہے بائیو فرٹلیزر ہے تو وہ بھی کافی زیادہ حد تک آپ کی گندم جو ہے غزائیت سے بھی برپور ہوتی ہے اور زہروں سے بھی پڑی حد تک جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو ایک اور بھی چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے وی ڈی سائیڈ کے حوالے سے یہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وی ڈی سائیڈ آپ نے اس کو جہاں پہ ضروری ہو جڑی بوٹیاں زیادہ ہوں تو دوسرے پانی کے بعد آپ نے اس کو لازمی استعمال کر لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پروڈکشن جو ہے بہتر آئے گی عجیز دوستو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مختلف وریٹیوں کا جو ہے پیداواری وقت جو ہے جی دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف وریٹیوں کا جو وقت کاشت اس کے حساب سے موضوع وریٹیاں کون کون سیاں کس وقت تک ان کو کاشت کرنا چاہیے یہ بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں دوستو فقر بکر جو ہے یہ یکم نومبر تک بیس نومبر تک اس کا موضوع وقت کاشت ہے اسی طرح سے گلیکسی دوہزار تیرہ کا یکم نومبر سے تیس نومبر تک موضوع وقت کاشت ہے اور یہ پنجاب کے تمام آلاقوں میں آپاش علاقوں میں کاشت ہو سکتی ہے اسی طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اجالہ دوہزار سولہ بورلاگ این این گندو ون ہے زنکول دوہزار سولہ ہے اناج دوہزار سترہ ہے اکبر انیس ہے لاسانی دوہزار آٹھ ہے غازی انیس ہے بکر سٹار ہے یہ جو ہیں ورائٹیاں ان کا جو موضوع وقت کاشت ہے وہ دوستو یہ ورائٹیاں جو ہیں اگر پچھتی کاشت ہو تو یہ زیادہ موضوع ہیں اور یہ پنجاب کے تمام جو ہے آپاش علاقے ان میں کاشت ہو سکتی ہیں جتنے بھی ہمارے جنوبی ازلاح ہیں ان کے لیے ہمارے پاس جو ورائٹیاں ہیں وہ جہور دوہزار سولہ ہے گوڑ دوہزار سولہ ہے ملت دوہزار گیارہ ہے آس دوہزار گیارہ ہے اور ان کا جو موضوع وقت کاشت ہے یکم نومبر تا دس دسمبر تک ہے فیصلہ بات دوہزار آٹھ جو ورائٹی ہے اس کا موضوع جو ہے وقت کاشت یکم نومبر تا دس دسمبر ہے اور یہ کل راتھی زمینوں کو لیے ایک بہترین ورائٹی ہے کل راتھی زمینوں میں اچھی پیدا وار دیتی ہے آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں جی دوستو انشاءاللہ ہم کسی اور موضوع کے ساتھ پھر ملیں گے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ اپنا خیار کیے گا